اگر آپ لینے والے بنے تو میں ایک چیز بوں اور میں کبھی کبھی یہ بات کرتا ہوں میری عادت نہیں ہے لینے والے بنو کہ تو دوں ہاں میں آپ کو ایسی بات دے رہا ہوں ایک ایسا عمل دے رہا ہوں آپ کر کے دیکھ لیں مجھے دعا دیں ہر جمعہ کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو مقبولیت کی گھڑی ہے جس میں جو مانگو اللہ دیتا ہے کلام وہ سنتے ہیں سنیں تو بندے کچھ حاصل ہیں اب میں آپ کلام کی طرح نشان سناتا ہوں آپ انشاءاللہ محضو دوں عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں 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 کہ نہ امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں کہ نہ امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں کہ نہ امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں ہمارے دل کی لگی بھی وہی تجھا دے ہمارے دل کی لگی بھی وہی تجھا دے ہمارے دل کی لگی بھی وہی تجھا دیں گے جو دم میں آگ کو باغو باہر کرتے ہیں جو دم میں آگ کو باغو باہر کرتے ہیں ہمارے نخل کا منہ کو بھی وہ پھل دیں گے ہمارے نخل کا منہ کو بھی وہ پھل دیں گے درخت خوشک کو جو باردار کرتے ہیں انہیں بتائیں مجھے سب سے پہلے کعبات اللہ شریف کی تعمیر کس نے کی تجھا دائدہ آدم علیہ السلام اگر اگر آپ دیکھیں اس کے بعد کیا واقعہ توفہ نے نو آیا تو توفہ نے نو آیا تو کعبات اللہ شریف کو ٹھا لیا گیا پھر اس کے بعد تعلیم تعمیر کس نے کی عدد ابراہیم علیہ السلام جو آج بھی ہے کعبہ شلچ اگر آپ دیکھیں سامنے کھڑ ہو جائے کعبہ کی طرف تصور میں تو آپ کو باب کعبہ نظر آئے گا ملتظم یہ جو سیدھ ہے نا اسے کہتے ہیں کعبہ کا فرنٹ کیا کہتے ہیں فرنٹ اور کعبہ کے سیدھے ہاتھ جو دیوار ہے اسے کہتے ہیں مستجاب کیا کہتے ہیں وہاں ستر ہزار ملائکہ کھڑے ہوتے لوگوں کی دعاوں پر آمین کہنے کے لیے مستجاب اس لیے کہتے ہیں اور جو یہ سیدھ ہے حتیم والی جہاں پر نالا ہے وہ حتیم والی سیدھے اور جو بلکل پشت ہے کعبہ دیکھیں وہ ہے مستجار کیا ہے مستجار ٹھیک ہے آپ کو بتا ہے یہ آپ کو باب بتاؤ میں آپ کو آج کل ہم جاتے ہیں نا مدین منورہ اور دعا کے لیے ہاتھ چھاتے ہیں دکھے دیکھو کعبے کو موں کرو کعبے کو موں کرو کہتے ہیں کعبے کو موں کرو یعنی کہ ان کو پیٹ کرو حضور کو پیٹ کرو حضور کو پیٹ کرو کعبے کو موں کرو اب سنو یہ جو حتیم کی سیدھ ہے نا حتیم کی سیدھ یہ وہی سیدھ ہے جہاں حضور کا گھر تھا اور یہ وہی سیدھ ہے جہاں مدینہ یعنی کہ کعبے کی پشت نہیں ہوتی کعبہ بھی پشت نہیں کر رہا ہے جو بنانے والے تھے نا وہ کتنے باخبر تھے کہ بنائی پشت نہ کعبے کی ان کے گھر کی طرف جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں کعبہ بھی ان کو پشت نہیں کرتا تم کہتے ہو کہ ان کو پشت کرو حضور تو کعبے کا بھی کعبہ ہے جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں کبھی جو تاج ورانے زمانہ کر نہ سکے کبھی جو تاج ورانے زمانہ کر نہ سکے وہ کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں جو تاج ورانے زمانہ کر نہ سکے وہ کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں تو ان سے کہو نا ان سے کہو داتا صاحب خواجہ صاحب غوث اعظم وہ کر دیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ کام حضور کی شان تو بڑی عالی ہے یہ ان کے خدمت گزاری کر دیتے ہیں بڑے بڑے کام کبھی جو تاج ورانے زمانہ کر نہ سکے وہ کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں وہ ان کے در کے قداؤں سے کیوں نہیں کرتے ہیں جو شکوائے ستہ میں روزگار کرتے ہیں جو شکوائے ستہ میں روزگار کرتے ہیں چل تھک جانا مانگ مانگ کے دردہ جاک کے تھک جانا میری ایڈوائز ہے داتا کے دربار پر بیڑھ جا خاص تہجد کے وقت بیڑھ جا خود لو لگا لے اور کیا داتا یہ کام کرنا ہے داتا یہ کام کرنا ہے نہ ہو تو بولنا نہ ہو تو بولنا کیونکہ یہ ہے حقیقی خدمت گزار جو کام آپ کے خدمت گزار کرتے ہیں آپ نے مہمانوں کو کتنے مہمان ہیں دو سو، تین سو، چار سو، پانچ سو، چھ سو، سات سو، ہزار کتنے سمار لوگ ہیں میکسی منازات اس سے زیادہ کر آگے تو کیا ہوگا ہوں 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 ہمیں کی کرنا پانچ سو دارہ جائیں اے نا بخلا جاؤ گے حسن کی جان کو اس بسرت کروں پہ نسار کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے گے کہ ایک جگہ کو امیدوار کرتے گے ہماری جان کو اس بسرت کروں پہ نسار کہ ایک جہان میں کو امیدوار کرتے گے نہ ان کے جیسا غمی ہے کوئی نہ ان کے جیسا سخی ہے کوئی وہ بے نواؤں کو ہر جگہ سے نوازتے گے بلا بلا کر ہماری ہماری وہ اس بسرت کروں پہ نسار کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے گے ایک جہان کو امیدوار کرتے گے ہماری جان کو امیدوار کرتے گے یا جب کرم شہ والا پہن کرتے گے لینے والے بنے تو میں ایک چیز بوں اب کبھی کبھی یہ بات کرتا ہوں میری عادت نہیں ہے لینے والے بنو کے تو دوں ہاں میں آپ کو ایسی بات دے رہا ہوں ایک ایسا عمل دے رہا ہوں آپ کر کے دیکھ لیں مجھے دعا دیں ہر جمعہ کے دن حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جو مقبولیت کی گھڑی ہے جس میں جو مانگو اللہ دیتا ہے حضرت سیدہ زہرہ پاک رضی اللہ عنہ جو تھی وہ اپنی کنیز کی ڈوٹی لگائی ہوئی تھی انہوں نے وہ کہتی تھی کہ جب سرچ دوبنے والا ہو تو مجھے بتانا اثر سے مغرب اس کے درمیان وہ گھڑی آتی ہے ایک 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 مدد کے یہ بھی ہے تین چار لکھے میں لیکن یہ بھی ہے اپنے پر مشاہدات ہوتے ہیں تو جیسے ہی وہ گھڑی آئے جب سرچ دوبنے والا ہو تو وہ گھڑی ایسی ہوتی ہے جو مقبولیت کی ہوتی ہے تو آج سے آپ یہ نیت کر لیں کہ اپنے پر گھروں میں جمعے کے دن اثر کی نماز پڑھ کے آدھا گھنٹا یعنی ایک آدھا گھنٹا پہلے آپ بیٹھ گائیں مغرب کی نماز سے پہلے اور بچوں کو بیٹھ کر تصویر پڑھیں درود پاک اور خوب دل سے پڑھیں اور اگر ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے یہ نام صفاتی نام جو ہیں اس کو آپ وید میں رکھیں یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیم کیا ہے یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیم کیا ہے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی دو آیتیں پڑھی اور کہا کہ ان دو آیتوں میں اسم آزم ہے جب ان دو آیتوں کو دیکھا گیا تو ان دونوں آیتوں میں یہ نام تھے تو ان میں سے ایک ہے اسم آزم اور اسم آزم پڑھ کر جو دعا کی جائے وہ قبل ہوتی ہے تو آپ یہ تسبیح پڑھ جا کریں یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیم یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یا حیو یا قیم کسی کوئی کام ہونا کوئی مسئلہ ہونا تو سات جمعہ کر کے دیکھ لیں انشاءاللہ مسئلہ لوگا ست کے دل سے اگر آپ نے یہ اسمہ آنکھیں بند کر کے اگر دل سے پڑھنا شروع کر دیا تو آپ دیکھو گے کہ آپ کو دکت تاری ہوگی آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکلیں گے یہ الحمدللہ مشاہدے میں آزمد ہے آپ آنکھیں بند کر کے بالکل یک سوئی کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں اور یاد کریں اس کو تھوڑا پڑھیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسوں نکلنا شروع ہو جائیں گے آپ کا دل نرم ہو جائے گا بس آپ کو آنسوں نکلے دل نرم ہو اور اسے میں کہہ دیا اللہ کرم کرواتے کام ہونا انشاءاللہ بشرتے کے حروس نیت کے ساتھ تو کوشش کریں گھر کے اندر ہے جی برکتی برکتی بھی انشاءاللہ